کچھ سوالات میرے پاس موجود تھے تو ان سوالوں کے جواب میں آپ کو دے دوں اس کے بعد آپ اپنے اپنے سوالات پیش کریں پہلا سوال یہ ہے کہ کتے کا بدن اگر پانی سے بھیگ جائے اور وہ ہم سے ٹچ ہو جائے تو کیا ہمارا بدن ناپاک ہوگا یا ہمارا کپڑا ناپاک ہوگا اسی طرح اگر کتہ اگر بدن سے لگ جائے تو شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے تو پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کتہ اگر بدن سے لگ جائے تو ہمارا کپڑا ناپاک ہوگیا شریعت اسلامیہ میں کتے کا لعاب ناپاک ہے کتے کا بدن ناپاک نہیں ہے لعاب ناپاک ہے اگر کتہ آپ کے بدن سے یا کپڑے سے لگ جائے تو اس صورت میں نہ بدن آپ کا ناپاک ہے اور نہ ہی آپ کا کپڑا ناپاک ہے اور اسی طرح اگر کتہ بھیگا ہوا ہے پانی سے بھیگا ہوا ہے اور وہ آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو جائے یا آپ کے بدن سے ٹچ ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی نہ کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ ہی آپ کا بدن ناپاک ہوگا ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست کا لگنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کے بدن پر گندگی لگی ہے نپاک پانی لگا ہوا ہے اب اگر وہ آپ کے کپڑے سے یا بدن سے ٹچ ہو جائے تو ایسی صورت میں کپڑا اور بدن جو ہے نپاک ہوگا ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دات میں کوئی چیز فسی ہو اور نماز کی حالت میں اگر وہ حلق کے اندر اتر جائے تو نماز کے بارے میں کیا حکمیں ہیں تو دیکھیں اگر کوئی چیز آپ نے کھائی ہے اور آپ کے دات میں وہ چیز فسی ہے تو یہ چاہیے کہ اس کو نکال دیں اگر چنے کے برابر یا چنے سے بڑی کوئی چیز ہے اور آپ نے اس کو حلق کے اندر اتار لیا تب تو آپ کے نماز کھوڑ جائے گی اور اگر چنے سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور حلق میں چلا جائے تو آپ کے نماز مکروح تحریمی ہوگی تو لہذا اس بات کا خیال لکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے داتوں میں فس جائے یا زبان پر آ جائے تو اس کو آپ نکال دیں تسرا سوال یہ ہے کہ فاسق جس نے ڈاڑھی نہ رکھی ہو اگر اس نے ازان کہی تو ازان کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر فاسق اگر ازان کہہ دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ازان کو دوبارہ کہی جائے یعنی وہ ازان دوبارہ کہی جائے کیونکہ بہار شریعت اور کئی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ فاسق کے جو ازان ہیں وہ دوبارہ جو ہے کہنا بہتر ہے یعنی اس کے ازان کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ اگر وہ ازان دے دے تو نماز کے لیے دوبارہ ازان کہی جائے ٹھیک ہے یہ مستحب ہے اس کو دوبارہ ازان کہنا اور تسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو بار بار پشاپ کے کترے آنے کی بیماری ہے نماز کے وقت وہ کیا کرے کیونکہ کترہ بار بار آتا ہے جب جب وہ وضو بناتا ہے اس کا وضو ٹوڑ جاتا ہے وہ کیا کرے تو دیکھیں اگر بیماری ایسی ہے پشاپ کے کترے آنے کی بیماری ایسی ہے کہ نماز کے پورے وقت میں نماز کا پورا وقت اسی بیماری میں گزر گیا کہ اسے اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے اگر نماز کا پورا ایک وقت اسی حالت میں گزر جائے کہ نماز کے پورے وقت میں اسے اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے تو ایسا شخص معذور ہے اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر کے اس وضو سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھ لیں اس کی نماز ہو جائے گی اور پشاپ کے کترے آنے سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں وقت ختم ہو جانے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر زہر میں وہ معذور ثابت ہوا تو زہر میں جب وہ وضو کر لے گا تو اس سے جو نمازیں چاہے پڑھ لیں نماز اس کی ادا ہو جائے گی لیکن جیسے ہی زہر کا وقت ختم ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چوتھا سوال تھا اور پانچمہ سوال یہ ہے کہ اگر کسے نے مائے مستعمل سے اس چنجہ اور پکھانا کیا یعنی یہ معاملہ ہے کہ اگر اس چنجہ کے لئے یا پکھانے کے لئے اگر پانی مستعمل ہے تو کیا اس سے تحارت حاصل ہوگی اور کیا وہ پانی اس چنجہ کے لئے اور پکھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں مستعمل پانی سے جو نجاستے حکمیاں ہیں وہ دور نہیں ہوتی نجاستے حکمیاں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بے وضو ہیں یا آپ پر گسل فرض ہے تو مستعمل پانی سے وضو کریں گے وضو نہیں ہوگا گسل کریں گے آپ پاک نہیں ہوں گے لیکن اگر نجاستے حقیقیاں ہیں جیسے آپ کے کپڑے پر خون لگ جائے یا پیشاب لگ جائے اور مستعمل پانی سے اگر آپ اس کو پاک کرتے ہیں تو پاک ہو جائے گا لہذا اگر کوئی شخص اس چنجے کے لئے اور پکھانے کے لئے مستعمل پانی استعمال کرتا ہے تو اس میں شرعان کوئی ممانیت نہیں استعمال کر سکتا ہے یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے جنگ جائے گپنی지 بحاج جائے لیکن جائے сл艺 جائے جائے موسیقی